لاس سینٹوز کا سب سے بڑا شوروم تو میں نے بنا دیا ہے بٹ یار گائز شوروم کے اندر گاڑیاں لے کر آنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور اسی لیے پوری کی پوری رات گزر گئی گاڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی میں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کونسی گاڑیاں منگوائی ہیں مگر پہلے ایک دفعہ باہر دیکھ لیتا ہوں کب سے ایک گاڑی والا ہون دے رہا ہے ابھی پتہ نہیں وہ کسینو کا کسٹمر ہے یا پھر میرے پاس آیا ہے ایک منٹ گاڑی لگتا ہے کہ میرے پاس آئی ہے کیونکہ مجھے یہاں سے گاڑی دکھ رہی ہے بھائی کوئی اورنج کلر کی گاڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی گاڑی ہم لوگ کے پاس اپگریڈ ہونے کے لیے آئی ہے بھائی ہم لوگ کا پہلا کسٹمر ہے اور یہ والی فراری تو آپ لوگ نے دیکھ کے رکھی ہوگی بھائی ابھی میرے پاس صرف یہ ایک ہی فراری ہے اور اسی لیے میں نے اس کو ڈائیمنڈ میں کنورٹ کر دیا ہے لیکن جو آج میرے پاس گاڑیاں آئیں گی نا بھائی وہ لٹرلی میں بہت زیادہ خطنہ کونے والی ہیں کیونکہ پچھلے اپیسوڈ کے اندر میں نے آپ لوگ سے پوچھا تھا کہ میں کون کونسی گاڑیاں لے کر آؤں بھائی میں نے سارے کے سارے کومنٹس کو پڑھا تھا کسی نے بولا بگاٹی لے کر آؤ کسی نے بولا فراری لے کر آؤ کسی نے بولا لیمبورگنی لے کر آؤ کسی نے بولا رولز روئیس لے کر آؤ بھائی میں نے پانچ گاڑیاں منگوائی ہیں اور وہ پانچ گاڑیاں کونسی ہیں میں آپ لوگ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں ہاں بھائی گاڑی کو اپگریٹ کرنا ہے کیا پچھلے دو دنوں سے میں آپ کو ڈھوننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے اپنی ورکشاپ کو چینج کر لیا کیا ہاں نا وہ پہلے والی ورکشاپ اور شوروم کافی زیادہ چھوٹا تھا اس لیے میں نے اپنا یہ بڑا شوروم بنا لیا ہے اور آج کے بعد ساری کے ساری گاڑیاں میں ادھر ہی اپگریٹ کروں گا لیکن یہ جو تم گاڑی میرے پاس لے کر آئے ہو میرے پاس اس کے سارے کے سارے سپیر پارٹس پڑے ہوئے ہیں اور یہ والی گاڑی میری کافی زیادہ فیورٹ ہے بھائی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اس کو میں ایسا اپگریٹ کروں گا کہ آپ لوگ لیمبورگنی کو بھول جاؤ گے لیکن آپ کے شوروم کو اوپن ہوئے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے آج میرے شوروم اور ورکشاپ کی اوپننگ ہے اور تم میرے پہلے کسٹمر ہو اس لیے تمہاری گاڑی کو میں فری میں اپگریٹ کروں گا لیکن گاڑی ایسی اپگریٹ کروں گا جو کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی ہے لیکن وہ ٹیکسی والا بھی رات سے یہاں پہ کھڑا ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی کام ہو اس کو ایک منٹ تم ادھر ہی ویٹ کرو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کو کیا دکت ہے بھائی ٹیکسی یہاں پہ کیا کر رہی ہے چاچا جی سب کچھ ٹھیک ہے نا بیٹا وہ جو تمہارا پرانا والا شوروم تھا اس کے ٹیکسی سٹینڈ پہ میری ٹیکسی کھڑی ہوتی تھی اور دھیر سارے کسٹمرز بھی مجھے ملتے تھے میں ساری کے ساری گاڑیوں کو دیکھتا تھا اور سوچا تھا کہ کبھی میں بھی بڑی آسی گاڑی پرچیس کروں گا لیکن پیسے نہیں ہیں اس لیے صبح صبح یہاں پہ آکے کھڑا ہو گیا ہوں ویسے بھی کوئی کسٹمر مجھے مل نہیں رہا اس لیے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ساری کے ساری گاڑیوں کو اپگریڈ ہوتا ہوا دیکھ لوں یہ تو صبح صبح مجھے ایموشنل کر رہا ہے چاچا جی آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے کیا ارے نہیں نہیں ہے میرے پاس یہ ایک ہی گاڑی ہے ٹیکسی ہے میرے پاس بس یہی چلاتا ہوں میں مجھے تو آپ کی ٹیکسی کافی زیادہ خطناک لگ رہی ہے لیکن آپ نے اس کو کافی زیادہ صاف رکھا ہوا ہے ویسے نارملی جو لاس اینٹوس کے اندر ٹیکسیاں چلتی ہیں نا بھائی ان کے اوپر سکریچز ہوتے ہیں گندی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن انکل کی گاڑی بالکل صاف ہے بیٹا وہ کیا ہے نہ کہ ابھی تو میری ایج کافی زیادہ ہو گئی ہے میں اسی سال کا ہو گیا ہوں لیکن جب میں بیس سال کا تھا تو مجھے بھی ریسنگ کا بہت شوق تھا گاڑیاں میں نے پرچیس کرنے کا سوچا بھی تھا لیکن وہ کیا نہ کہ لگتا ہے کہ میری قسمت میں کبھی بھی کوئی سپرکار نہیں آئے گی کیونکہ میں بہت زیادہ گریب ہونا ٹیکسی چلاتا ہوں اس لیے سپرکار کہاں سے پرچیس کروں گا یہ کیا کر رہا ہے بھائی لٹرلی میں یہ صبح صبح کچھ زیادہ ہی ایموشنل کر رہا ہے مجھے اور آپ ایک کام کرو نا کہ اندر آکے بیٹھ جاؤ میں آپ کے سامنے گاڑیاں اپگریٹ کروں گا نہیں نہیں بیٹا وہ اندر آگیا اور پھر کوئی کسٹمر آگیا تو کیا کروں گا کسٹمر ایمپورٹنٹ ہے نا میرے لیے ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے کسٹمر تو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہوگا لیکن کام ٹھیک چل رہا ہے نا آپ کا ہاں بیٹا بس ٹھیک کام چل رہا ہے میرا بھی سپنا تھا کہ میں اپنی ٹیکسی کو اپگریٹ کروں اور میں نے تمہاری ورکشاپ پر ایک بندے سے بات بھی کی تھی کیا نام تھا ٹریور نام تھا اس کا اس نے مجھے بولا کہ نکل جاؤ ہم لوگ ٹیکسیوں کو اپگریٹ نہیں کرتے اور اس لیے میں نے تو اپنے مند کی اندر سے سپنا ہی نکال دیا کہ میری ٹیکسی بھی کبھی اپگریٹ ہوگی لیکن انکل ٹریور ایسا کیسے بول سکتا ہے اور ٹیکسیاں ہم لوگ اپگریٹ کرتے نہیں ہیں لیکن آج میرے شو روم اور میری ورکشاپ کی اپننگ ہے پہلا دن ہے ہم لوگ کا انکل میں پہلے آپ کی ٹیکسی کو اپگریٹ کروں گا لیکن بیٹا ٹیکسی اپگریٹ ہو جائے گی کیا وہ تو آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چلے گا آپ بس فٹا فٹ سے پیچھے بیٹھ جاؤ اور پھر اس کے بعد دیکھنا کہ میں آپ کی ٹیکسی کو کیسے اپگریٹ کرتا ہوں لیکن ہے سر میری گاڑی تمہاری گاڑی کو میں تھوڑی دیر میں اپگریٹ کر لیتا ہوں لیکن آج بھائی ہم لوگ اپنا دن سٹارٹ کریں گے اس والے انکل سے اور میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ اس کی ٹیکسی کو ایسا اپگریٹ کروں گا نہ کہ بھائی لٹرلی میں دیکھ کے مزا آ جائے گا لیکن بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں انکل مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے میں آپ کی ٹیکسی کو فری میں اپگریٹ کروں گا اور آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ جوان تھے تب آپ ریسنگ وغیرہ کرتے تھے کیا میں تو بیٹا ٹیکسی پہ ریسنگ کرتا تھا مجھے ڈرفٹنگ کا بھی بہت زیادہ شوک ہے لیکن ابھی تو آپ کی ایج کافی زیادہ ہو گئی ہے آپ ڈرفٹ کیسے کرو گے کر لوں گا بیٹا میری ٹیکسی ڈرفٹ کرے گی کیا کرے گی انکل آپ کی ٹیکسی ڈرفٹ بھی کرے گی اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ فاسٹس کار ہوگی ٹیک ہے بیٹا پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اپگریڈ ہوتی ہے ابھی سب سے پہلے مجھے اپنے مائنڈ میں پکچر بنانی ہوگی کہ بھائی میں ٹیکسی کے ساتھ کروں کیا ویسے سپر کارس تو میں اپگریڈ کرتا رہتا ہوں لیکن انکل نے صبح صبح مجھے کچھ زیادہ ہی سیڈ کر دیا ہے اس لئے ہم لوگ اپنا دن سٹارٹ کریں گے اس والی ٹیکسی سے بھائی میرے مائنڈ میں ایک پکچر تو بن رہی ہے اور اگر یہ ٹیکسی اسی طرح کی اپگریڈ ہو گئی نا تو دیکھ کے مزہ آ جائے گا لیکن انکل نے بولا ہے کہ اس کو ڈریفٹنگ کا بھی شوک ہے اس کو ریسنگ کا بھی شوک ہے اس لئے گاڑی کو ایسا اپگریڈ کرنا ہوگا کہ اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہو جائے اور اگر گاڑی کی سپیڈ تیز ہوگی تو پھر یہ ڈریفٹنگ بھی کر لے گی بھائی ڈریفٹنگ کا سامان بھی مجھے اس کے اوپر لگانا ہوگا پلان تو میرے مائنڈ میں پورا کا پورا بن گیا ہے بھائی فٹا فٹ سے اس کو اپگریڈ کرتے ہیں لیٹس گو جیسا میں نے سوچا تھا بلکل ویسا اپگریڈ کیا ہے میں نے اس کو انکل کیسی لگ رہی ہے بیٹا کیا بتاؤں کیسی لگ رہی ہے یہ کیسے کر دیا تم نے میرا تو ڈیلی کا کام ہے انکل میں اس طرح کی گاڑیاں اپگریڈ کرتا رہتا ہوں لیکن ٹیکسی میں نے پہلے کبھی اپگریڈ نہیں کی تھی لیکن انکل کے لیے میں نے ٹیکسی کو اپگریڈ کر دیا ہے اور یہ جو آپ کو یہاں پہ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں انکل یہ ریل والے ایکزاست ہے ان کے اندر سے آگ بھی نکلتی ہے اس کے بعد میں نے آپ کی گاڑی کے نیچے لائٹس بھی لگا دی ہیں اس کی گرل بھی چینج کر دی ہے اس کا ہڈ بھی چینج کر دی ہے اس کے بعد اس کے ٹائرز بھی چینج کر دی ہیں اس کے اندر رول کیج لگا دیا بمپرز چینج کر دی ہیں پھر اس کے بعد سپائلر اس کی ٹیل لائٹس کافی زیادہ کام کی ہے میں نے اس کے اوپر اس لیے ابھی باری آتی ہے اس کو رائیڈ پر لے کے جانے کی انکل آپ ایک کام کرو کہ میرے ساتھ آکے بیٹھ جاؤ لیکن بیٹا یہ تو بہت تیز ہو گئی ہے تیز تو ہو گئی نا انکل میں آپ کو ایک خطناک چیز بھی دکھاتا ہوں پتہ نہیں بھائی آپ لوگ نے نوٹس کی ہے آفر نہیں تھوڑی دیر میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں لیکن پہلے ہم لوگ انکل کی گاڑی کو رائیڈ پر لے کے جاتے ہیں لیکن بیٹا ایسی ٹیکسی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے نہیں انکل لاؤس سینٹوس میں ایسی ٹیکسی آپ کو کہیں پر بھی نہیں دکھے گی اور آپ نے بولا تھا نہ کہ آپ کو ڈریفٹنگ کرنے کا شوک ہے اس لیے میں نے آپ کی گاڑی کو اپگریٹ کر دیا ہے ابھی آپ جتنی مرضی ڈریفٹنگ چاہے اس کے اوپر کر سکتے ہو لیکن بیٹا یہ تو بہت زیادہ خطنک ڈریفٹ کر رہی ہے کرے گی نا انکل ڈریفٹ کیسے نہیں کرے گی میں نے اس کو اپگریٹ جو کیا ہے لیکن سنبھل کے اس کو ڈریف کرنا یہ کافی زیادہ تیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا میں اس کو بہت زیادہ سنبھل کے ڈریف کروں گا لیکن ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں تھوڑی سی ڈریفٹنگ اور کر لوں بھائی اس طرح کی ڈریفٹ کار میں بہت کم اپگریٹ کرتا ہوں اور وہ اس لیے جس کو بھی میں ڈریفٹ کار اپگریٹ کر کے دیتا ہوں بھائی وہ ایک دو دن کے بعد مر جاتا ہے کیونکہ ڈریفٹ کار کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن انکل نے بولا ہے کہ اس کا ایکسپیرنس ہے اس لیے میں نے انکل کی گاڑی کو ڈریفٹ کار میں کنورٹ کر دیا ہے لیکن پھر بھی انکل اس کو سنبل کے ڈریف کرنا اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا وہ تو دکھ رہا ہے مجھے یہ تو راکٹ ہے راکٹ نہیں ہے انکل راکٹ سے زیادہ خطناک چیز میں نے آپ کو بنا کے دے دی ہے لیکن ابھی مجھے اپنی ورک شاپ پہ واپس جانا ہوگا کیونکہ اور بھی دیر سارے کام کرنے میں نے ساری کے ساری گاڑیاں اپگریٹ کرنی ہے اور میں نے اپنے لئے گاڑیاں منگوا کی بھی رکھی ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو ساری کے ساری گاڑیاں دکھاؤں گا لیکن ایک منٹ پہلے آپ لوگ کو ایک اور خطناک چیز دکھاتا ہوں گاڑی کے انجن کے اوپر آپ لوگ کو ایک خوپڑی دکھ رہی ہوگی لیکن یہ والی خوپڑی اپنا مو بھی کھولتی ہے یہ دیکھو بھائی لٹرل ہی میں خوپڑی کا مو بھی کھولتا ہے اور جیسے ہی میں بٹن پریس کروں گا خوپڑی کا مو بند ہو جائے گا اسی لئے بھائی مجھے یہ والی گاڑی بہت زیادہ خطناک لگ رہی ہے لیکن بیٹا یہ خوپڑی کا مو تو کچھ زیادہ ہی فنی لگ رہے ہیں آرہ انکل اس طرح کی موڈیفیکیشنز آپ کو صرف اور صرف حامیٹی کسٹمز کے اندر ملیں گی کیونکہ میں گاڑیوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اپگریڈ کرتا ہوں اور بھائی خوپڑی تو ہم لوگ نے دیکھ لیا ہے لیکن ابھی باری آتی ہے گاڑی کو لے کے جانے کی ایک منٹ تھوڑا سا ایکسیلنٹ ہو گیا مگر دکت نہیں ہے انکل آپ ہی گاڑی کو میں رپیئر کر دوں گا لیکن میں آپ لوگ کو دکھانے والا تھا اس کا یہ والا ایکزاوسٹ بھائی یہ دیکھو ایک ایکزاوسٹ اس کا سائٹ پر ہے دوسرا ایکزاوسٹ لگا ہوا ہے یہاں پر اور صرف یہ نہیں بھائی بیک سائٹ پر بھی اس کو یہ بڑا والا ایکزاوسٹ ہے گاڑی کو اگر میں ایک دم سے لانچ کروں تو بھائی یہ ویلی بھی اٹھاتی ہے مجھے تو یہ والی ٹیکسی اچھی لگ رہی ہے لیکن بھائی یہ ٹیکسی انکل کی ہے فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اپنی ورکشاپ پر کیونکہ بھائی ایک کسٹمر ابھی تک ہم لوگ کا ویٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی صبح کے دس بجیں گے ہم لوگ کے پاس اور بھی کسٹمرز آ جائیں گے بھائی میں نے اپنی گاڑیوں کو سیل بھی کرنا ہے لیکن بیٹا ابھی تمہارے پاس تو کوئی گاڑی ہے ہی نہیں ہے کس طرح سیل کروگے آ جائیں گے انکل تھوڑی دیر میں دھیر ساری گاڑیاں میرے پاس آنے والی ہیں لیکن آپ نے اس والی ٹیکسی کو سنبھل کے ڈرائیف کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا میں اس کو سنبھل کے ڈرائیف کروں گا میری فیورٹ ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے بھلے انسان ہوگے ٹھیک ہے تو پھر انکل ابھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہو دوبارہ اگر کوئی اور موڈیفیکیشن کرانی ہوئی تو میرے پاس آ جانا میں فری میں کر دوں گا بٹ ابھی باری ہے اس والی گاڑی کو اپگریڈ کرنے کی سوری تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ڈریفٹ کار کو ٹیسٹ کرنا تھا فٹا فٹ سے اس کو لے کے چلتے ہیں اپنی ورک شاپ کے اندر اور تمہیں کام کرو کہ باہر مت کھڑے ہو اندر آ جو تھوڑی سی جگہ ہے بیٹھنے کی جلدی سے اس کو لے کے چلتے ہیں اندر لیٹس گو بھائی یہ والی گاڑی میری فیورٹ ہے اور میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا اس کو میں ایسا اپگریڈ کروں گا نا کہ دیکھ کے مازہ آ جائے گا لیکن اس کے اوپر کلر کون سا کروں بھائی گاڑی کو بعد میں اپگریڈ کروں گا میں تو بھول گیا میں آپ لوگ کو بتانے والا تھا کہ میں نے کون کون سی گاڑیاں منگوا کے رکھی ہیں سب سے پہلے تو میں نے منگوا کے رکھی ہے لیمبورگینی وینینو اس کے بعد مکلرین سولرز فراری مونزا بگاٹی بولائیڈ لیکن ایک اور گاڑی بھی ہے جس کے کافی زیادہ کومنٹس آئے تھے بھائی کینک سیگ لٹرلی میں میں نے کینک سیگ منگوا کے رکھی ہے ابھی جب ساری کے ساری گاڑیاں میرے شوروم کے اندر آئیں گے اس کے بعد ہم لوگ ووٹنگ کریں گے کہ سب سے زیادہ خطنا گاڑی کون سی ہے مگر اس سے پہلے مجھے اس کو اپگریڈ کرنا ہے بھائی پورا کا پورا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے فٹا فٹ سے اس کو اپگریڈ کرتے ہیں لیٹس گو ابھی بھائی مجھے آرنسٹلی بتاؤ کہ ایسی گاڑی کو یہ اپگریڈ کر سکتا ہے کیا پہلے آپ لوگ نے یہ والی گاڑی دیکھی تھی لیکن ابھی جب میں نے اس کو اپگریڈ کی ہے اس کے بعد آپ یہ والی گاڑی دیکھو بھائی بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے میں نے اس کو اپگریڈ کی ہے اور مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ ایسی گاڑی لاؤس سینٹوس میں کسی کے پاس نہیں ہوگی میں نے یہاں پہ آرمی کا سٹکر بھی لگا دیا ہے بھائی گاڑی کے اوپر بہت سارا کام کی ہے اگر ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا تو لٹرلی میں گھنٹا لگ جائے گا بھائی یہ دیکھو یہ روف باکس کتنا زیادہ خطناک لگ رہا ہے اس کے بعد گاڑی کے ٹائرز گاڑی کی وائیڈ باڈی کیٹ اس کے بعد اس کا فینڈر اس کا ایکزاست اس کا ہورڈ بھائی پوری کے پوری گاڑی کو ٹرانسفارم کر دیا ہے اور پتہ نہیں کیوں میں جو بھی گاڑیاں اپگریڈ کرتا ہوں بھائی مجھے ان کو سیل کرنے کا من نہیں کرتا دیکھیں ابھی باری ہے گاڑی کی آواز سننے کی بھائی مجھے پتہ ہے کہ اس کی آواز کافی زیادہ خطناک ہے پتہ نہیں ابھی کسٹمر کو یہ والی گاڑی کیسی لگے گی مجھے تو بہت زیادہ خطناک لگ رہی ہے دھیرے دھیرے اس کو باہر لے کے جائیں گے لیٹس گو بھائی میری فیورٹ ہے ارے یہ کیا کر دیا ایک منٹ کیا مطلب کیا کر دیا مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ آپ جیسی گاڑی کوئی بھی اپگریڈ نہیں کر سکتا اگر میری جیسی گاڑی کسی اور نے اپگریڈ کر لی نا اس کے بعد میں اپنا شوروم بند کر دوں گا ایسے تھوڑی لاؤس اینٹوس میں اپنا اتنا نام ہے لیکن تم تھوڑا سا ویٹ کرو گاڑی کو اتنی محنت سے اپگریڈ کی ہے تو ڈرائیف تو بنتی ہے 3,2,1 لیٹس گو بھائی یہ دیکھو ہم لوگ کی گاڑی ٹریک پہ آ گئی ہے مجھے تو بہت زیادہ خطناک لگ رہی ہے اس والی گاڑی کے اندر ایک اور فیچر ہے بھائی ہائیڈرولکس میں نے اس کے اندر انسٹال کر کے رکھا ہے اور اس لیے گاڑی کی گریپ اور بھی زیادہ خطناک ہو گئی ہے بھائی اس کی تو سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے کم از کم بھی تین چار سو تک تو اس کی سپیڈ ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے کہ پانچ سو تک بھی نکل جائے لیکن ابھی میں آپ لوگ کو گاڑی کا سپیشل فیچر بتاتا ہوں بھائی جیسی بریک ماروں گا گاڑی نیچے ہو جائے گی اور جب مجھے اس کو ڈرائیف کرنا ہوگا بھائی میں گاڑی کو چلاوں گا گاڑی آٹومیٹکلی اوپر ہو جائے گی مجھے تو یہ والی گاڑی کافی زیادہ خطناک لگ رہی ہے اگر آپ لوگ کو بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو اور ابھی میرے خیال سے صبح کے چھ ساتھ تو بج گئے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باقی کی گاڑیوں کو پک کرنے کا ٹائم آ چکا ہے لیٹرلی میں بھائی ساری کے ساری گاڑیاں کافی زیادہ خطناک ہوں گی ایک منٹ گاڑی کو کچھ ہوا تو نہیں ہے اب یہ بھائی تھوڑا سا سکریچ پڑ گیا لیکن کوئی دکت نہیں ہے اس کو میں ریپیر کر دوں گا ویسے بھی اس ٹکر کے اوپر سکریچ آیا ہے گاڑی کا کلر بلکل سیف ہے ابھی فٹا فٹ سے تربو نکال کے لے کے جاتا ہوں اس کو واپس سے اپنے شوروم کی اندر بگر ایک منٹ دوبارہ کریش ہو گئی کوئی دکت نہیں ہے بھائی گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور اسی لیے اس کو بھگانے کا کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے بھائی یہ تو لٹرلی میں راکٹ ہے اگر میں نے اس کو زیادہ تیز چلایا تو بیچارے بندے کی پوری کی پوری گاڑی کریش ہو جائے گی اس لیے دھیرے دھیرے جائیں گے ہم لوگ آور سپیڈنگ نہیں کرنے والے ہیں اور میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ٹریور کدھر ہے بھائی ابھی تک ٹریور ہم لوگ کی شوروم پر نہیں آیا میں نے اس کو بولا تھا کہ پانچ بجے آ جائے کرے لیکن یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے اندر لاؤس سینٹوز کی لوگ بھی جاگ جائیں گے بھائی ابھی صبح کا ٹائم ہے سڑکوں پر آپ لوگ کو گاڑیاں نہیں دکھ رہی ہیں مگر تھوڑی دیر کے اندر پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کی سڑکیں بھر جائیں گے بھائی میں تو نکلتا ہوں واپس سے اپنے شوروم کی اندر لیٹس گو جلدی 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 مجھ سے بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا بھائی یہ والی گاڑی ویلی بھی کر سکتی ہے یہ دیکھو ابھی بھائی ایک منٹ اتنی خطناک ویلی کوئی گاڑی کیسے کر سکتی ہے ابھی فٹا فٹ سے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی کتنی لمبی ویلی کر رہی ہے یہ جلدی سے اس کو ریورس کرتا ہوں اس کے بعد دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں یہ والی گاڑی اتنی اونچی ویلی کرے گی بھائی میں نے سوچا نہیں تھا لیٹرلی میں بہت ہی بڑیا ویلی کر رہی ہے اور اسی لیے مجھے اس طرح کی گاڑیاں اچھی لگتی ہیں لیکن ابھی مجھے جلدی سے گاڑی واپس کرنی ہوگی سکریچز بھی آ گئے ہیں گاڑی کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مجھے فٹا فٹ سے ریپیئر بھی کرنا ہوگا جلدی 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 ایک منٹ بے کیا کر رہے ہو ٹرائیور کسٹمر ہے ہم لوگ کا کسٹمر نہیں ہے چورے پیسے کدھر گئے کیا بات کر رہے ہو ٹرائیور کون سے پیسے ارے یہ جو بگاٹی منگوا کے رکھی ہے فراری لیمورگنی اس کے پیسے کون دے گا اس کے پیسے کیا مطلب کون دے گا ہم لوگ نے سارے کے سارے پیسے ارینج کر کے رکھے ہوئے نا پیسے ارینج کر کے رکھے ہیں لیکن ابھی نہیں ہے اس نے چوری کی ہے لیکن یہ کیسے کر سکتا ہے ٹرائیور تمہیں کام کرو کہ بندوق نیچے کرو سر میں تو یہاں پہ اپنی گاڑی کو اپگریڈ کرنے کیلئے آئے تھا یہ بندہ کیا کر رہا ہے یہ مجھے مار دے گا سر میری جان بچاؤ ٹرائیور میں بول رہا ہوں کہ فٹا فٹ سے بندوق نیچے کرو کیا کر رہے ہو کسٹمر ہے ہم لوگ کا کسٹمر نہیں ہے چور ہے پیسے چوری کر لی ہے اس نے پیسے کدھر گئے گاڑیوں کے گاڑیوں کے پیسے میرے پاس ہیں تم بندوق نیچے کرو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ چوری کیا اس نے تمہیں کام کرو کہ فٹا فٹ سے کھڑے ہو جاؤ اپنی گاڑی کو لے جاؤ تھوڑے سے سکریچز پڑ گئے ہیں اس کے اوپر ایک منٹ ویٹ کرو میں اس کو ریپیئر کر دیتا ہوں ٹرائیور تو کچھ زیادہ ہی پاگل ہے بھائی کسٹمر کے اوپر شک کر رہا ہے اور پیسے ویسے میرے پاس نہیں ہے ایک دفعہ کسٹمر یہاں سے نکل جائے نا اس کے بعد میں ٹرائیور سے بات کرتا ہوں گاڑی تو میں نے پوری کی پوری ریپیئر کر دی ابھی اس کے اوپر کوئی بھی سکریچ نہیں ہے اور تمہیں کام کرو نہ کہ کھڑے ہو جاؤ نکلو اپنی گاڑی کو لے کے تھانکیو سر آپ نے میری جان بچائی ورنہ یہ مجھے مار دیتا تھانکیو کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تم میرے دوسرے کسٹمر تھے اور تمہاری اس والی گاڑی کا نام میں نے رکھا ہے ہیل فائر ٹھیک ہے نا ہیل فائر نام تو بہت زیادہ بڑی ہے اور آپ نے یہاں پہ سٹیکر بھی لگا دی ہے گاڑی کا نام ہیل فائر ہے اسی لئے میں نے یہاں پہ سٹیکر لگا دیا لیکن ابھی تم اس کو لے کے جا سکتے ہو لیکن سر پیسے پیسے ویسے نہیں چاہیے آج کے دن میں ساری کے ساری گاڑیاں فری میں اپگریڈ کروں گا کیا مطلب فری میں اپگریڈ کروں گا شورو بند کر کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ ابھی ٹریور کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گیا پہلا کسٹمر ہے ہم لوگ کا تمہیں کس بات کا گصہ آ رہا ہے گصہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ اس نے پیسے چوری کی ہے نہیں نہیں ٹریور یہ کیسے پیسے چوری کر سکتا ہے ہم لوگ کے پاس تین بیگز تھے پیسوں کے اور اس بچارے کے پاس تو ایک بھی بیگ نہیں ہے مگر تم یہاں پہ کھڑے ہو کے شکل کیا دیکھ رہے ہو فٹا فٹ سے اپنی گاڑی کو لے کے نکلو نا ٹریور پاگل ہو گیا مار دے گا تمہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں نکلتا ہوں اور ہاں ٹریور ابھی بتاؤ کیا دکت ہے تم نے کتنی گاڑیوں کا آرڈر دے کر رکھا ہے میں نے تو چھے گاڑیوں کا آرڈر دیا تھا چھے گاڑیاں مطلب چھے سو کروڑ ہاں ہاں مجھے پتا ہے نہیں ہے نا پیسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ٹریور تم دوبارہ چیک کرو میں نے دوبارہ چیک کی ہے پیسے نہیں ہے ہم لوگ کے پاس اور گاڑیاں چھے نہیں میں نے پانچ گاڑیوں کا آرڈر دیا تھا پانچ گاڑیوں کا ہاں ٹھیک ہے پانچ گاڑیاں منگوائی تھی نا ہم لوگ نے جن میں سے ایک لیمبورگنی تھی ایک فراری تھی ایک بگاٹی تھی مکلیرن تھی اور کینک سیک تھی لیمبورگنی وینینو تھی نا ہاں نا ٹریور لیمبورگنی وینینو تھی مکلیرن سولس تھی اور بگاٹی بولائٹ تھی فراری کونسی تھی فراری مونزا تھی میرے خیال سے اور کینک سیک کی جیسکو تھی اور تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ ساری کے ساری گاڑیاں شپنگ پورٹ پر پہنچ گئی ہیں ہم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی ٹریور یہ اینڈ ٹائم پر آکے کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے اس کو کل پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ دیئے تھے اور ابھی یہ بول رہا ہے کہ پیسے ہیں نہیں ایک منٹ مجھے یہاں پہ پیسے دکھ رہے ہیں اور ایک پیسوں کا بیک تو یہ رہا لیکن اس طرح کے تین چار بیکز ہم لوگ نے تیار کیے تھے تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر اس کے بعد باقی کے پیسے یہاں پر ہیں لیکن بھائی یہ کافی نہیں رہیں گے ہم لوگ کو کم از کم بھی پانچ چھ سو کروڑ چاہیے ہوں گے بھائی پیسے کدھر گئے ہم لوگ کے شپنگ پورٹ والے بندے کی کال آ رہی ہے بول رہے کہ گاڑیاں ریڈی ہیں کیا کریں پیسے کدھر چلے گئے ہم لوگ کے تم ایک کام کرو کہ ایک منٹ یہاں پہ ویٹ کرو بھائی سی سی ٹی وی کیمرہ تو میں نے لگا کے رکھے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھو اوپر والی سائٹ پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس کے بعد ایک کیمرہ میں نے یہاں پر کارنر پر لگایا تھا لیکن کدھر گیا ٹریور کیمرہ کدھر گیا جس نے پیسے چوری کیے وہ کیمرہ بھی لے گیا ساتھ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی گاڑیاں ہم لوگ کی پورٹ پر کھڑی ہوئی ہیں لیکن کیمرہ یہ رہا بھائی ایک کیمرہ ادھر اوپر لگاوا ہے دوسرا کیمرہ بلکل سامنے لگاوا ہے اس کا مطلب یہ کہ ٹریور کے آفیس سے جس نے بھی پیسے چورائے ہیں بھائی وہ یہاں سے نیچے گیا ہوگا اور جو بھی یہاں سے نیچے گیا ہوگا وہ ہم لوگ کو سامنے والے کیمرہ میں دیکھ جائے گا لیٹس گو بھائی سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز دیکھتا ہوں اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے جلدی 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 کیمرہ کی ریکارڈنگز آئیں گی اس والے کمپیوٹر پر میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ میں سب کچھ دیکھ لیا ہے بھائی یہ لوگ مجھ سے بچیں گے نہیں لیکن ان کو پکڑنے کے لیے مجھے ان لوگ کی لوکیشن چاہیے ہوگی فٹا فٹ سے لیسٹر کو کال کرتا ہوں بتانے اس ٹائم پر لیسٹر اٹھا ہوگا یہاں پھر نئی ٹریور تمہیں کام کرو کہ مجھے فالو کرو اٹھا لے لیسٹر جلدی سے کال اٹھا کس بات کا ویٹ کر رہا ہے بولو ہامیٹی یہ ہے صبح کے چھ بجے کون کال کرتا ہے بتاؤ کیا دکت ہے لیسٹر میں نے تمہیں کچھ بندوں کی پکچرز بھیجی ہیں تم مجھے بتاؤ کہ یہ لوگ مجھے کدھر ملیں گے ٹھیک ہے لیکن پکچرز دیکھ کے ٹریس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا میں نے تمہیں ان لوگ کی گاڑی کا نمبر بھی بھیج دیا ہے لیسٹر مجھے ابھی کے ابھی ٹریس کر کے بتاؤ کہ وہ لوگ کدھر ہیں ایک منٹ رکو میں نیند میں تھا ابھی نیند میں تھے یا پھر جس میں بھی تھے لیسٹر جلدی کرو پیسے دوں گا تمہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے دس لاکھ لوں گا میں دے دوں گا لیسٹر پورے کے پورے دس لاکھ آج ہی دوں گا میں تمہیں لیکن مجھے جلدی بتاؤ کہ وہ لوگ ہیں کدھر مل گئی ہے لوکیشن مل گئی ہے سی پورٹ کے ساتھ میں جو ویر ہاؤسیں نہ ادھر ہیں سی پورٹ کے ساتھ والے ویر ہاؤس میں لیسٹر تم مجھے پن لوکیشن سینڈ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوکیشن سینڈ کر دی ہے تمہیں میں نے اور ایک منٹ رکو ہاں بولو کیا ہوا ویر ہاؤس کے سی سی ٹی وی کیمرہ کو بھی میں نے ہیک کر کے دیکھ لیا ہے بہت زیادہ سیکیورٹی ہے پولیس بھی ہے وہاں پہ آرمی والے کیا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لاؤس سینٹوس ملٹری میرے شو روم کو گرانا چاہتی ہے لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا لیسٹر تم ابھی دوبارہ سو جاؤ اور ٹریور تم ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے نیچے آکے بیٹھو گاڑی کے اندر ٹھیک ہے میں تو آ رہا ہوں لیکن پلان کون سا ہے پلان میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا ٹریور پہلے ہم لوگ کو لوکیشن پر جانا ہے ایک منٹ کھل جا بے جلدی کھل جا ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس لیکن کیا ہوا کچھ پتا چلا کے پیسے کسے چوری کی ہے پتا چل گیا ہے ٹریور سب کچھ پتا چل گیا ہے اور تمہیں یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ میں یہ والی گاڑی کیوں لے کے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ والی گاڑی تو نون سٹاپ جاتی آگے آنا اسی لیے تو میں اس کو لے کے گیا ہوں بھائی ہم لوگ کی گاڑی کے آگے کوئی بھی گاڑی ٹکے گی نہیں اور وہ اس لیے کیونکہ یہ والی فراری میں لے کر آیا تھا لاسٹ والے اپیسوڈ میں اور آپ لوگ نے اس کے سپیچل فیچرز کو دیکھ لی ہوں گے بھائی اس گاڑی کے آگے کوئی بھی چیز رکتی نہیں ہے جس کو بھی ٹکر مارتا ہوں وہ گاڑی فٹا فٹ سے گریش ہو جاتی ہے بٹ ایک منٹ یہ کیا چیز ہے وہ میں نے اپگریڈ کیا تھا کیا اپگریڈ کیا تھا ٹریور یہ کس طرح کا بوسٹر ہے وہ راکیٹ کار والا بوسٹر لگا دیا میں نے ایک منٹ یہ والی گاڑی پہلے ہی کافی زیادہ تیز تھی لیکن وہ بوسٹر لگا دیا نا ابھی اور تیز ہو جائے گی ایک سیکنڈ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں بھائی ٹریور نے اس کے اندر یہ راکٹ بوسٹر لگا دیا ہے اور اس کی وجہ سے گاڑی ہم لوگ کی راکٹ بن گئی ہے بھائی اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس لیے میں اس کو دھیرے دھیرے ڈرائف کروں گا ٹریور یہ کس سے پوچھ کے لگایا تم نے کیوں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کیا اچھا تو لگ رہا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بھائی گاڑی بلاسٹ ہو گئی یہ فیچر نہیں لگایا میں نے تم نے تو نہیں لگایا ٹریور لیکن گاڑی کو ٹکر مارا میں نے گاڑی بلاسٹ ہو گئی پتہ نہیں یہ فراری ہے یا پھر کیا چیز ہے ٹریور نے کچھ زیادہ ہی موڈیفیکیشنز کر کے رکھی ہیں اس کے اندر اور ابھی فیلال تو ویسے بھی یہ ہم لوگ کی پرسنل کار ہے اسی لیے جو گاڑی ہم لوگ کے پرسنل یوز میں ہوتی ہے بھائی وہ پوری کے پوری خطنہ اپگریڈ ہوئی بھی ہوتی ہے اس لیے کام کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور تیز لے کے جاتا ہوں بٹ ایک منٹ دوبارہ مجھے بلاسٹ کی آواز سنائی دی ہے پتہ نہیں کونسی گاڑی کریش کی ابے فراری میری جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں ٹریور تم زندہ ہو کیا میں تو زندہ ہوں لیکن یہ ٹیکسی والا مر گیا ٹیکسی والے کو بھی کچھ زیادہ زور کی لگ گئی ہے ٹریور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے میں نارمل تربو یوز کرنا چاہتا ہوں لیکن جیسے ہی نارمل تربو پریس کرتا ہوں یہ راکٹ تربو نکل آتا ہے راکٹ بوسٹر کہتے ہیں اس کو خطنہ کے بہت زیادہ وہ تو میں نے دیکھی لیا ہے کہ یہ کتنا زیادہ خطنہ کے بھائی فٹا فٹ سے ہم لوگ کو لوکیشن پر نکلنا ہے دھیرے دھیرے نیچے لینڈ کرنا ہوگا لیٹس گو گاڑی ہم لوگ کی سیف ہے لیکن یہ شپنگ پورٹ کے ساتھ ویر ہاؤس کے پاس جانا ہے نا ہم لوگ نے ویر ہاؤس کے پاس نہیں ویر ہاؤس کے اندر جانا ہے ہم لوگ نے لوکیشن پر تو آگئے لیکن میرے پاس ایک بیڈ نیوز ہے کیا بات کر رہے ہو ٹریور کون سی بیڈ نیوز ہے تمہارے پاس بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ گاڑیاں جو ہے نا وہ سیل کر دیوں اس بندے نے کیا بات کر رہے ہو ٹریور پاگل ہو گئے ہو کیا گاڑیاں ہم لوگ نے منگوائی تھی لیکن تمہیں پتا ہے نا کہ لاؤس سینٹوز کسٹمز کا رول ہوتا ہے اگر ٹائم پر پیمنٹ نہیں کرو گے تو گاڑیاں وہ لوگ آکشن کر کے کسی اور کو دے دیتے ہیں نہیں نہیں ٹریور یہ کیا بتا رہے ہو صحیح بتا رہا ہوں دو گاڑیاں تو آکشن ہو چکی ہیں کونسی دو گاڑیاں آکشن ہو گئی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن جا کے پتا چلے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی مجھے یہاں سے اندر جانا ہے اور میں سمجھ گیا ہوں ٹریور تم ریڈی ہو نا میں تو ریڈی ہو لیکن پلان کونسا ہے پلان یہ ہے کہ تم گولیاں چلاو گے میں سٹیکی بوم کو یوز کروں گا لیٹس گو بھائی ایک منٹ وہ ایک بندہ تو بھائی کچھ زیادے دور چلا گیا ہے لیکن ابھی باری ہے ان کو مارنے کی کوئی بھی نہیں بچے گا ٹریور جو بھی تمہارے سامنے آئے گا سب کو مار دینا مار دوں گا لیکن یہ تو سپیشل فورس والے ہیں جو بھی ہے ٹریور ان میں سے کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے ایک منٹ بھائی پولیس بھی ہے یہاں پر لیکن وہ کیا ہے نہ کہ میرے پاس ہے سٹیکی بوم اس لیے ان کو مارنے میں زیادہ ٹائم تو میں لوں گا نہیں ایک منٹ بھائی یہ لوگ لٹرولی میں ہر جگہ پر فیلے ہوئے ہیں لیکن وہ کیا ہے نہ کہ کوئی بھی نہیں بچے گا لیٹس گو بھائی یہ بڑا والا ٹرک بھی گیا کام سے اس کے بعد ایمبولنس بھی کھڑی کر کے رکھی ہیں ان لوگ نے ماننا پڑے گا پلان تو پورا کا پورا یہ لوگ بنا کر آئے تھے لیکن شاید ان لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیسے چورا کے ان لوگ نے بہت بڑی گلتی کی ہے ایک منٹ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہے ٹریور گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے اس والے بندے کو ہم لوگ کو جلانا پڑے گا اور فائنلی بھائی یہ تو جل کے راک ہو گیا ہے ابھی یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں کچھ زیادہ ہی جلدی مار دیا ہم لوگ نے ان کو اس ٹیکی بام مارو گے تو ایسا ہی ہوگا نا ایک منٹ یہ ایک لگتا ہے کہ ابھی تک زندہ ہے لیٹس گو یہ بھی جل کے راک ہو گیا ہے لیکن ٹریور مجھے ایک بات بتاؤ یہ گاڑی کیسی ہے مجھے تو کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے یہ والی گاڑی مجھے دے دو ٹھیک ہے ٹریور آج کے بعد یہ والی گاڑی تمہاری ہوئی ویسے بھی یہ والی گاڑی میرے پر بہت زیادہ سوٹ کرے گی ایک منٹ اندر آکے بیٹھو میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی ہے کیسی دیکھنے میں تو خطناک لگ رہی ہے پتہ نہیں چلنے میں کیسی ہوگی ایک منٹ میں سمجھ گئے ہوں بھائی گاڑی کافی زیادہ خطناک ہے لیکن ابھی ہم لوگ نے سی پورٹ پر جانا ہے ٹریور تم نے بتایا تھا کہ تین گاڑیاں سیل ہو گئی ہیں تین گاڑیاں اس ٹائم پر سیل ہوئی تھی ابھی تو ساری کے ساری گاڑیاں سیل ہو گئی ہوں گی ٹریور میں ابھی جا رہا ہوں سیدھا شپنگ پورٹ پر تم ایک کام کرو کہ یہ سارے کے سارے پیسے اٹھا کے رکھو اس والے ٹرک کے اوپر اور پھر یہ والا ٹرک سیدھا پورٹ پر لے کر آو ٹھیک ہے تم جا کے گاڑیاں کو سیل ہونے سے بچاؤ میں پیسے لے کر آتا ہوں جلدی 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 بھائی ٹریور نے مجھے بتایا تھا کہ تین گاڑیاں سیل ہو گئی ہیں لیکن ایسے کیسے سیل ہو سکتی ہیں بھائی گاڑیاں تو میں نے منگوا کے رکھی تھی نا تو پھر میری گاڑیاں کوئی اور کیسے پرچیس کر سکتا ہے اور چلو پرچیس کرنے کو کر بھی لے مگر اتنے سارے پیسے کسی کے پاس کہاں سے آئیں گے مجھے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا بھائی میں نے اپنا پرانا والا شوروم سیل کیا تھا سیمیون کو اور ابھی مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ سیمیون کر رہا ہے آہ بھائی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن ابھی جا کے دیکھ لیتے ہیں وہ سامنے والی سائٹ پر شپنگ پورٹ ہے اس کے بعد میں جیسے ہی لوکیشن پر پہنچوں گا مجھے پتا چلے گا کہ گاڑیوں کی بیڈنگ کون کر رہا ہے اور ساتھ میں مجھے لاؤس سینٹو شپنگ پورٹ آثورٹی سے بات کرنی ہوگی کہ بھائی جو گاڑیاں میں نے مانگوا کے رکھے تھی وہ گاڑیاں یہ لوگ کسی اور کو کیسے سیل کر سکتے ہیں جلدی سے نکلتا ہوں اپنی گاڑیوں کے پاس بھائی شپنگ پورٹ کے اندر تو ہم لوگ آ چکے ہیں لیکن ابھی پتہ نہیں میری گاڑیوں کا آکشن یہ لوگ کدھر کر رہے ہیں بھائی یہ والی سائٹ سب سے پہلے چیک کرتا ہوں اس کے بعد مجھے رائٹ سائٹ پر بھی جا کے چیک کرنا ہوگا نہیں بھائی یہاں پر تو کوئی بھی گاڑی مجھے نہیں دکھ رہی ہے مگر یہ لوگ میرے خیال سے ادھر ہی کام کرتے ہیں ان لوگ کے پاس انفرمیشن ہوگی بندوق دیکھ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ میری گاڑیوں کی آکشن کدھر ہو رہی ہے ہم نے آپ کی گاڑیوں کا آکشن نہیں کیا ہمارے باس نے آرڈر دیا تھا ابے میں پوچھ رہا ہوں کہ گاڑیاں ہیں کدھر گاڑیاں وہ پیچھے والی سائٹ پر ایک منٹ بھائی فٹا فٹ سے نکلتا ہوں پیچھے والی سائٹ پر بندوق دیکھ کے یہ لوگ کافی زیادہ ڈر گئے ہیں اور ان لوگ کو ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ بھائی سارے کی ساری گاڑیاں میں نے بہت زیادہ محنت سے ڈھونڈ کے منگوائی تھی مبالدی سے بتاؤ کی میری گاڑیوں کا آکشن کدھر ہو رہا ہے ہم لوگ کو نہیں بتا تمہاری گاڑیاں کدھر ہیں ایک منٹ ایک منٹ چاچا جی چپ چاپ یہاں پر رکھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کے میری گاڑیوں کا آکشن کدھر ہو رہا ہے تمہاری گاڑی کا آکشن وہ دوسری سائٹ پر دوسری سائٹ کدھر ہے ایک منٹ ہا بھائی شپنگ پورٹ کی ایک تو یہ والی سائٹ ہے اور اس کی دوسری سائٹ بالکل سامنے آئے گی جہاں پہ بڑی سی کارگو شپ کھڑی ہوئی ہے فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں میری گاڑیاں کدھر گئیں ابے بھائی گاڑیاں تو ادھر بھی نہیں ہیں ابھی دھیرے دھیرے مجھے کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے اگر تو میری گاڑیاں کسی نے چوری کر لینا اس کے بعد میں چھوڑوں گا نہیں بڑ ایک منٹ بھائی سامنے والی سائٹ پر دو گاڑیاں دیکھ رہی ہیں اور یہ تو صرف دو ہیں مگر ایک منٹ بھائی جو یہ والی گاڑی کھڑی ہے بھائی یہ کینکس ایک جسکو ہے کافی زیادہ ریئر ہے بھائی اس طرح کی گاڑی لاس سینٹوس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے یہاں پر اس کی کمپنی کا نام کینکس ایک بھی لکھاو ہے بھائی لیکن گاڑی کا نام کدھر ہے یہ رہا بھائی یہ دیکھو یہاں پہ جسکو لکھاو ہے کینکس ایک جسکو بھائی بہت زیادہ ریئر ہے اس طرح کی گاڑی لاس سینٹوس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور میں نے بہت زیادہ ڈھونڈ کے اس والی گاڑی کو منگوایا تھا اور اچھا ہوا کہ یہ والی گاڑی ابھی تک سیل نہیں ہوئی بھائی گاڑی کا انجن تو آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا یہ کوئی ایسا ویسا انجن نہیں ہے بہت زیادہ ریئر اور بہت زیادہ تیز ہے اس کے بعد اس کا انٹیریر دیکھو بھائی لیدر کی سیٹس ہیں کافی زیادہ ریئر گاڑی ہے لیکن یہ ہے اپنی بگاٹی بولائیڈ یہ بھی کافی زیادہ خطناک ہے لیکن میں اس کو اپگریڈ کروں گا بھائی میرے پاس اس کے پارٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے ٹائرز کو بھی چینج کروں گا اس کے کلر کو بھی چینج کروں گا اور یہ ساری کے ساری چیزیں میں آج ہی کروں گا لیکن اس سے پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ میری لیمبورگینی کدھر گئی میری فراری کدھر گئی میری مکلیرن کدھر ہے میرے ساتھ اگر زیادہ بحث کی اس کے بعد تو کبھی بھی لاز سینٹو اس کے اندر گاڑیاں ایمپورٹ نہیں کرا پائے گا تیرہ ٹائم تھا آٹھ بجے گا تو کس ٹائم آرہا ہے بارہ بجے ایک منٹ بھائی یہ تو شپنگ پورٹ کا انسپیکٹر ہے اگر میں نے اس کے ساتھ ذرہ زی بھی بتے میزی کیے نا اس کے بعد دکت ہو جائے گی بھائی میں اس کو کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں دوبارہ اگر تو ایک منٹ بھی لیٹ ہوا کوئی بھی گاڑی نہیں ملے گی میں تیرا لائسنس بھی کینسل کر دوں گا نہیں نہیں سر ابھی ٹھیک ہے نا گاڑیاں میں نے دھونڈ کے مانگوائی تھی آپ کسی اور کو کیسے سیل کر سکتے ہو ہم لوگ کا ٹائم صبح کو دس بجے کلوز ہو جاتا ہے لیکن تیرے لیے میں ابھی تک یہاں پہ کھڑا وہاں اچھا ٹھیک ہے سر لیکن گاڑیاں آپ نے کس کو سیل کی ہیں لائسنٹوز کے بڑے بڑے بیزنس مین یہاں پہ آئے تھے بیڈنگ کر کے گاڑیاں لے گئے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو ان دونوں کی دونوں گاڑیوں کی پیمنٹ کرتا ہوں یہ میں لے کے جاؤں گا تو ہمارا پرانا کسٹمر ہے اس لیے تجھے پوری پیمنٹ میں گاڑی دے رہو نہیں تو اگر میں ان کی بیڈنگ کرو نا یہ بہت زیادہ مہنگی سیل ہو جائیں گی ہاں ٹھیک ہے تینکیو سر وہ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا نا ٹیکسی اپگریڈ کر رہا تھا چاچا جی کی ابھی کیا ہو سکتا ہے بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے فٹا فٹ سے یہ دونوں کی دونوں گاڑیاں لے کے جاتا ہوں اپنے شوروم پر اور اپنی یہ والی فراری بھی مجھے لے کے جانی ہوگی پیسے کدھر ہیں ابھی تک پیسے نہیں آئے آ جائیں گے سر پیسوں کی دکت نہیں ہے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ٹریور پیسے لے کر آ جائے گا ویسے بھی وہ ساتھ والے ویرہ اس کے اندر ہے ابھی کچھ ہی سیکنڈ کے اندر وہ یہاں پر آ جائے گا لیکن یہ جو کینک سیگ ہے بھائی اس کا کلر چینج کروں گیا مجھے تو یہ بلیک میں بھی کافی زیادہ خطناک لگ رہی ہے بھائی بلیک وید ییلو اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد یہ تو بھائی اس کو تو میں اپگریڈ کروں گا اس کے ٹائرز بھی چینج کروں گا اس کے اوپر سٹیکرز بھی لگاؤں گا فٹا فٹ سے دونوں کی دونوں گاڑیاں لے کے جاتا ہوں اپنے شوروم پر اس کے بعد ہم لوگ ان کو ڈرائیو بھی کریں گے ان کا انٹیریر بھی دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد تینوں گاڑیاں کو کمپیر کریں گے کہ سب سے زیادہ خطنا کونسی دیکھ رہی ہے لیٹس گو بھائی سارے یہ ساری گاڑیاں میرے شوروم کے اندر آ گئی ہیں اور اس والی بگاٹی کو تو میں نے اپگریڈ بھی کر دیا بھائی میں نے اس کو گولڈ میں کنورٹ کیا ہے اس کے بعد اس کے میں نے ٹائرز بھی چینج کر لی ہیں پہلے اس کے ٹائرز زیادہ اچھے نہیں لگ رہے تھے لیکن ابھی دیکھو بھائی یہ بگاٹی کتنی زیادہ خطناک ہے میری فیورٹ ہے بگاٹی بولائٹ جیسی آج تک کوئی بھی گاڑی بنی نہیں ہے اور اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تیز ہوتی ہے ابھی میں آپ لوگ کو اس کا انٹیریر دکھاتا ہوں بھائی یہ والی گاڑی بہت زیادہ تیز ہے مگر ساتھ میں میں نے کینک سیک جیسکو بھی کھڑی کیوئی ہے فراری بھی کھڑی کیوئی ہے تینوں کی تینوں گاڑیوں کو لائن میں پاک کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ ووٹنگ کریں گے لیکن ایک منٹ جیسکو تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں فٹا فٹ سے بیٹھتے ہیں اس کے اندر اور ابھی اس کو تھوڑا سا ڈرائیف پر لے کے جاتے ہیں بھائی یہ جیسکو بھی بہت زیادہ خطنہ گاڑی ہے لیکن آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کس کی سپیڈ زیادہ ہوگی بھائی یہ کینک سیک جیسکو کی سپیڈ زیادہ ہوگی یا پھر بگاٹی بولائٹ کی سپیڈ زیادہ ہوگی مجھے تو ویسے لگ رہا ہے کہ کینک سیک جیسکو کی سپیڈ زیادہ تیز ہوگی اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بھائی ایک منٹ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ابھی دیکھو جو اس والی گاڑی کا سپوئیلر ہے نا بھائی یہ سپوئیلر کوئی ایسا ویسا سپوئیلر نہیں ہے نارمل سپوئیلر تو بریک مارتے وقت اوپر ہو جاتے نا بھائی یہ دیکھو جیسی بریک ماروں گا یہ سپوئیلر اوپر ہوگا لیکن اس والی جیسکو کے اندر ایک اور فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں گاڑی کو ٹرن کرتا ہوں بھائی اس کا سپوئیلر تب بھی موف کرتا ہے مگر ایک منٹ یہ گاڑی ہے یا پھر کیا چیز ہے بھائی اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے پتہ نہیں کیوں میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا لیکن نہیں بھائی یہ بھی بہت زیادہ تیز ہے لیکن ابھی فلال آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ بگاٹی بولیڈ کی سپیڈ زیادہ تیز ہوتی ہے یا پھر یہ جیسکو زیادہ تیز ہوتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں کی دونوں گاڑیوں کی سپیڈ بلکل برابر ہوگی مگر نیکسٹ والے اپیسوڈ کے اندر ہم لوگ ان کی سپیڈ کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کونسی گاڑی زیادہ تیز ہے بٹ ایک منٹ ابھی باری ہے ووٹنگ کی مجھے تو بھائی یہ جیسکو بھی کافی زیادہ خطناک لگ رہی ہے لٹرلی میں یہ فرنڈ سائٹ سے بھی خطناک ہے اور ریڈ سے تو بہت زیادہ خطناک ہے دھیرے دھیرے اس کو پاک کروں گا یہاں پر بھائی یہ تینوں کی تینوں گاڑیاں بہت زیادہ ایکسپنسیو ہیں مگر ابھی باری ہے ووٹنگ کی کیونکہ یہ تینوں کی تینوں گاڑیاں میں آپ لوگ کے کہنے پر لے کر آیا ہوں اس لئے اگر آپ لوگ کو یہ والی بگاٹی بولائیڈ اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے بگاٹی اوپی لگ دینا اگر آپ لوگ کو یہ والی کہنے سے جیسکو اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے جیسکو اوپی لگ دینا اور اگر آپ لوگ کو یہ والی فراری اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے فراری اوپی لگ دینا مجھے تو تینوں کی تینوں گاڑیاں بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں فراری کا سپیشل فیچر تو میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا ہے جیسکو کا سپیشل فیچر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے بھائی اس کا یہ جو سپوائلر ہے نا یہ بار بار موف کرتا ہے اس کے بعد بگاٹی کا تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ تو سب کو پتا ہے کہ بیسٹ ہے آج والے گیمپلے کو کرتے ہیں ہم لوگ گئی پر اینڈ میں آپ لوگ سے ملتے ہو کل ایک اور خطنا گیمپلے کے اندر ٹل دن ٹیکیئر اینڈ بھائی